عمران خان نے حکومت کو چھے روز کا الٹی میٹم دے دیا حکومت اسمبلیہ تحلیر اور الیکشن کی تاریخ بتائے مطالبہ نہ ماننے پر دوبارہ اسلامباد آنے کا اعلان جنہ ایونی اسلامباد میں کارکنوں سے خطاب میں بولے حکومت ملک کو انتشار کی طرف لے جا رہی ہے یہاں بیٹھ گیا تو یہ فوج اور پولیس سے ہماری لڑائی کرائیں گے حکومتی ایمہ پر تحریک انصاف کے دو کارکن شہید کیے گئے سپریم کورٹ گرفتاریوں اور ڈی چوک لبرٹی چوک پر آنسو گیس کی شیلنگ کا نوٹیس لیں عمران خان کارکنوں کو جنہ ایونیو میں چھوڑ کر بنی گالا چلے گئے پی ٹی آئی کارکن رکاوٹے توڑ کر ریڈ زون میں امریکی سفارت خانے کے قریب پہنچ گئے پولیس اور رینجلز کی مظاہرین کو علاقہ خالی کرنے کی وارننگ ریڈ زون کی جانب لگائی گئی رکاوٹوں کو کھول دیا گیا جنہ ایونیو پر معمول کی ٹرافک بہار عمران خان چھ لاکھ لوگ اسلامباد لے آئیں تو وہ الیکشن کی تاریخ دے دیں گے وزیر داخلہ رانہ سناولہ کہتے ہیں عمران خان ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں ہر بات پر ڈیڈ لائن اور دھمکی دیتے ہیں عمران نیازی اپنی مرضی کی عدالت حکومت اور ہر فیصلہ چاہتے ہیں عملاق کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاب مقدمہ درج ہونا چاہیے جو خونی مارچ کا اعلان کرے اور حملہ آور ہو ان سے کیسا معاہدہ؟ عمران خان کا بیانیاں دفن ہو گیا پاکستان کی مسترد شدہ چیرے خالی ہاتھ واپس چلے گئے حکومت اور اتحادی جب چاہیں گے الیکشن ہوں گے وفاقی وزیر اطلاعات مریم مورنگزیب کہتی ہیں عمران خان کا لونگ مارچ ختم کرنے کا اعلان اور الٹی میٹم کیسا؟ ان کو تو بیٹھنا تھا عوام نے عمران خان کو مسترد کر دیا سب جان جائیں گے کہ ان کے ساتھ بندے نہیں ریڈ زون میں عمارتوں پر فوج تائینات فوج نے سپریم کورٹ پارلیمنٹ ہاؤس ایوان صدر اور وزیر آزم ہاؤس کی سیکیورٹی سمحال لی آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت فوج بلائی گئی آئی جی اسلامباد کہتے ہیں کسی قیمت پر ریڈ زون میں داخلے کی اجازت نہیں دیں گے اطلاعات ہیں مجمع میں کچھ لوگوں کے پاس ہتیار ہیں عمران خان کے اعلان کے بعد کراچی میں نمائز چورنگی پر بھی طریقے انصاف کا دھرنا ختم شرکہ منتشر ہو گئے سڑک ٹریفیک کے لیے کھول دی گئی رات گئے پولیس کا سابق وفاقی وزیر علی زیدی کے گھر پر چھاپا اسلامباد کا ڈی چوک رات بھر میدانے جنگ بنا رہا کارکنوں اور پولیس میں جھڑپے پولیس کی کارکنوں پر شیلنگ کارکنوں کا الکاروں پر پتھراؤ مظاہرین نے برہان انٹرچینج کے قریب چائنہ چوک پر درختوں کو آگ لگا دی میٹرو سٹیشن بھی نظر آتے کارکنوں کے پتھراؤں سے متعدد پولیس ایف سی اور رینجز اہلکار زخمی کراچی میں پی ٹی آئی کارکنوں کی گاڑیوں کی توڑ پھوڑ قیدیوں کی وین کو بھی آگ لگا دی صحافیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا راستوں کی مندش اور چھاپوں کے خلاف درخواست جسٹس اجازو لحسن کی سبراہی میں سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ کچھ دیر میں سماد کرے گا جسٹس منیب اختر اور جسٹس منظائر علی اکبر نکوی بینچ کا حصہ فریقین کے وگلا کمیٹی اجلاس کی رپورٹ پیش کریں گے گرفتاریوں کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں سماد بغیر کاروائی کے ملتوی پنجام میں تحریک انصاف کے سترہ سو کارکنوں کو نقصوں امن و امان کے تحت بند کیا گیا پولیس کی رپورٹ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج ہوگا امن و امان معاشی صورتحال پر بحث ہوگی عمران خان کے عزائم کے خلاف قرارداد کی منظوری بھی متوقع بعض بلز میں قانون سازی کے لیے پیش کیے جانے کا امکان وزیر خارجہ بلاول بوٹو زرداری کی ڈیویس میں ایسٹریہ کے ہم منصب سے ملاقات علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال بلاول بوٹو کا مختلف شعوم آئے بغیر کرز دینے سے انکار کس طور پرگرام کا دورانیاں بڑھانا بھی اضافے سے مشروط پاکستانی وفد وزیر آزم سے مشاورت کے بعد آئی ایم ایف کو جواب آئی ایم ایف اور پاکستان کا مذاکرہ جاری رکھنے پر بھی اتفاق ڈینسٹار ایسامو لکھ کو فرنچ اوپن مینز ڈبلز کے پہلے ہی راؤنڈ میں شکست ایسامو لکھ اور الیکزینڈر نیٹویوسو پر مشتل پاک کازک جوڑی کو امریکی جوڑی نے ہرا دیا